دان منطری جی صاحب کی ملاقات ہوئی کیا بات چیت ہوئی اور آگے کیا رنیتی رہینے والی دیکھئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم میچ ہار چکے تھے اور جب آپ کے پرائم منسٹر جب وہاں پہ آکے آپ کو پروسان دیتے ہیں تو وہ ایک الگی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ دیش کا ذمہ دار آدمی آپ کے ساتھ آیا ہے آپ کے ساتھ انبوتی دے رہا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم مورل ویسی ڈاؤن ہوتا ہے اور جب ایسے ایسے مومنٹ میں کوئی آپ کا پی ایم جیسے انسان سامنے کھڑا ہے وہ ایسے بول رہا ہے کانفیڈنس دے رہا تو وہ ایک الگی چیز ہو جاتی ہے کانفیڈنس بیلڈ کرتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا پارٹ ہے شامی بھائی اپنی ٹیم نے دس کے دس میچ بہت اچھی طرح سے جیتا ہماری سردنی پہ میچ ہو رہا تھا پردھان منطری نے کس طریقے تھے آپ لوگوں کا کیا بات کیا بات کیا بات یہ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہو آپ کو ویڈیو بھی میڈیا پہ گھوم رہی ہے اوڈیو کے ساتھ گھوم رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ کیسے انہوں نے سب کا سہاز بڑھایا ہے کیسے انہوں نے سب سے ملاقات کی ہے یہ بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو کیونکہ پردھان منطری کا آنا ایک چھوٹی چیز شاندار آپ کا پردرشن تھا اس پر پردھان منطری نے آپ کو کچھ کہا سوگات مل گئی ہے کیوں بھی سرکار نے آپ کو دے دی ہے دیکھیں میری ہمیشہ کوشش یہ ہی ہے کہ کنٹری کے لیے بیٹر کرتے رہے اور اچھا کرتے رہے ٹیم جیتی رہے اور میرا یہ ہی کہنا ہے کہ سب لوگوں کو اپنا 100% دیتے رہو کنٹری کو جتاتے رہو سوگات کی تو ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں سوگات یہ دی ہے یہ ہمارا سوگات ہے کہ ہمارے دسٹک کے لیے ایک سٹیڈیم ملا ہے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کیا جائے اس میں سے کوئی نہ کوئی پلیئر باہر نکل کر آنا چاہیے اس چیز پر ہمارا فوکس ہونا ہے پی اے موڈی خود ملنے کے لیے آئے اور پی اے موڈی نے آپ سب لوگوں کو ہنسلہ بنایا ہے لیکن گاغل گاندھی نے جو ہے ورڈ کپ کو لے کر کے ایک چھٹا کشی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ایک پنوتی تھے جس کی وجہ سے یہ میچ آ رہا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ کانٹروورسی والے سوال ہماری سمجھ میں تو آتے ہیں کیونکہ آپ اس سوال کو کانٹروورسی میں لے جاتے ہو بیسک چیزوں پر دھیان دو جس چیز پر آپ نے پورے دو مہینے سے محنت کی ہے اس چیز پر دھیان دو یہ پولٹیکل ایجنڈا یہ چیزیں آپ جو بیچ میں لاتے ہو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ سب چیز کیا رہا جو ورڈ کپ میں کیا کمیاں لگی ہیں آپ کو کچھ اور صدہار کی ضرورت ہے پھر اوبرال تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا پرفارم رہا ہے سب کا کیونکہ گیارہ میں سے دس میچ جیتے ہیں دس میں سے دس جیتے ہیں سو کانفیڈنس کی کمی نہیں تھی سکل کی کمی نہیں تھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بیٹ ڈے ہو سکتا ہے جو وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے میرے ساب سے وہ دن ہمارا نہیں تھا میرے ساب سے کچھ چاہے اگزیکوشن میں تھوڑا سا یا پھر ہم تھوڑے رن کم رہے وہ سب چیزیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں تھی جو ہمیں ڈاؤن کرے یا مورل ڈاؤن ہو کانفیڈنس کی کمی ہو شامی بھائی رن بھی بہت زیادہ نہیں بن پائے اور وکٹس بھی نہیں لی جا سکے کیا شام کا وقت ہو گیا تھا پچھ کی کوئی بات تھی یا اوز کا کچھ افیکٹ رہا بولنگ میں لیکن ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ جب شام کو بیٹنگ ہوتی ہے سیکنڈ ایننگ آتی ہے تو بیٹنگ کے لیے اور بیٹر ہو جاتا ہے تو وہ ایک فیکٹر ہو جاتا ہے اور وکٹس بھوڑی سلو بھی ہو جاتی ہے فاس بولرز کو اپنی مدد نہیں ملتی تو وہ ایک ریزن رہا ہے